ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سمچار رہتے ہیں اور آپ نے کافی کاری کیا کانگریس پارٹی نے یہاں سے ایک ایسے سخص کو امیدوار بنایا ہے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹکٹ کسی اور کا ہو گیا تھا سان آواز بھائی کا اور وہ اس کے بعد جو دوبارہ سے ٹکٹ جو اپنا کرا کے لے آئے وہ کیسے لائے کن پرستیتیوں میں لائے اور ٹکٹ کیسے دیا گیا یہ سارے ویشے جو ہیں وہ ابھی ہم چرچہ نہیں کر رہے لیکن جنتہ میں اس کی بھی چرچہ ہے تو بابو بھائی سب سے پہلے تو بیتاب سمچار میں آپ کا استق اکبال ہے تو آپ جو چناؤ لڑ رہے ہیں آپ کے مددے کیا کہا رہیں گے میرا سب سے پہلے مددہ یہ ہے کہ یہاں سے جو آمادھی پارٹی چند کہی تھی تو اس نے بادے ہی گئے تھا ہمارے مندیج نے کہ میں یہاں پہ سمودہ بھوان اور اسکول بنانا ہے کام کروں گا اور یہاں یہ سب سے پہلے ضرورت ہے ہمارے بھاڑ کو کیونکہ یہاں پہ سکول نہیں ہے سمودہ بھوانی ہے تو ہم سب سے پہلے شکشہ پہ دیان دیں گے جو ہمارے بچے یمنا بیارے پڑھنے کے لی پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کا ایکسینڈ بغیرہ ہو جاتا ہے اور کچھ بچے بہوارپن میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ یہاں پہ سکول نہ ہونے کے ویسے آٹھ بھی کلاس کے بعد ہمارے بچے جو ہے کبھی نگرواڑ کے پڑھ ہی نہیں پاتے ہوں آم آدمی پارٹی کے نگم پارشت تھے یہاں ساجد خان تو ان کے کاریہ کیسے رہے کیا کچھ کاریہ وکاس کے ہوئے یا نہیں ہوئے جیسا کہ دلی کے اندر آم آدمی پارٹی کے ساتھ بھی ہے اور ودایق بھی ہے بھی اور آم آدمی پارٹی سے نگم پارشت بھی تھا تو اس کو یہاں پہ بہت ساری سدائیں وہ چاہتا تو کر سکتا تھا لیکن اس نے یہاں پہ وارڈ کے اندر کوئی بھی وکاس نہیں کیا دوبارہ اس کو کس بلبوتے پہ ٹکٹ ملا یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ پاس سال میں جب وہ کچھ نہیں کر پایا تو اس پاس سال میں وہ کچھ نہیں کر پائے گا ہمیں نالی کھڑنجے والا یہ سفائی کروانے والے نے چاہیے ہمیں وکاس والا چاہیے تھا ہمیں یہاں کردم پوری کبھی نگر وارڈ کے اندر ہمیں یہ سب سے پہلے اسکول کے ہمیں سویدہ چاہیے تھی لیکن وہ نہیں دلا پایا وہ فیل ہو گیا ڈلی سرکار تو کہتی ہے کہ ہم ایجوکیشن پر بہت کام کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے گے ہاں پہ سکول نہیں دلا پایا جتنے سکول کے باتے گئے تھے پانس سکول کے باتے گئے تھے کیجری والا نے کر رہے ایک بھی دکھاتا ہے ڈلی کینٹا کر کیجری والا کہہ کے کہ میں نے یہ نا ایک سکول بنایا ہے اور میں کیجری والا سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کبھی نگر وارڈ میں آجائے لکسے لڑے باہو بھائی کے سامنے تو یہاں سے جیت کے نہیں جائے گا باہو بھائی کے سامنے ساجت تو بہت دور کی بات ہے عام آدمی پارٹی کے کئی لوگوں سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا جی انہوں نے ہم نے مرکز پہ بہت اچھا کام کیا ہے مرکز کا معاملہ جب آیا تھا تو جو جماعتی تھے ان کے لیے بڑی حمدردی کری ہے دلی سرکار نے مرکز کے اوپر سب سے پہلے حملہ کرنے والا کیجری وال تھا اس نے کہا کہ یہاں پہ جماعتی نے کرونا پھلایا اور یہی دباو لگائی اور اس نے جو مرکز پہ اور ہمارے مولانا ساتھ کے اوپر جو اس نے مقدمہ کرایا کیجری وال نے کرایا اس کی مہربانی ہے اس کے اندر ساری اور عام آدمی پارٹی کے نیتہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دلی مدنگہ ہونے کے بعد مسلمانوں کو معافضہ دیا ہے جو ایک بہت بڑی حکم کیا محافظہ دیا ہے ہمیں بتاتے کہیں مضافظہ دیا کر مزا محافظہ دیا دلی کرنے تو جمعیت علیہ وائن نے دیا ہے اسی نہیں ساری انیس مچھی تھی اسی نہیں ان کو ٹھیک کرانے کا کام کیا کیجری وال نے ایک روڑا بھی کسی کو پتہ نہیں تھی جبکہ مانت اللہ کا مدد کرنا چاہتے تھا ان کو ان سے پچھین لیا گیا تھا ڈلی دنگوں میں جو ہے کیجری وال دنگہ روکنے کے لیے یہاں آئے تھے یہاں سی جو ہے کہی جگہ دھن نہ دیا انہوں نے کہی جگہ بیٹھ رہے وہ تو اس میں فیل ہوگا ہے دنگہ تو میں مانتا ہوں کہ دلی مگر دنگہ کرانے والدہ تو کیجری والدہ اگر وہ چاہتا ہے جہاں پہ جیسے یہاں پہ کپل میشنا مول کے بول کے گیا تھا کہ ہم دنگہ یہ کرا دیں گے وہ کرا دیں گے اسی ٹیم پہ کر کیجری والی ہمارا منتری کو پالے موجبور باگ کر بیٹھ جاتا دھنہ دے تھا تو یہ شاید جو نو بتائی ہے دلی دنگہ ہوا دلی جلی یہ دلی نہ جلتی نہ دنگہ ہوتے آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ کہ جیسے میں دکھایا جا رہا کہ میں جو ہے جنم جات جنسنگی ہوں میرے باپ جو ہے جنسنگ میں تھے تو یہ میں آر ایسس کا ہوں کہ جری وال کے بارے میں اس طرح کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے آج کل جو یہ تو بلکل صحیح بات ہے کہ جری وال آر ایسس کا سنگی ہے یہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں آج اس کا کچھا لیکن عام آدمی سے جڑے ہوئے جو مسلم نیتا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے کی پارٹی تو یہ ہے کہ انہیں جو ہے کیجری وال کی پارٹی کو بوٹ دینا چاہیے کیجری وال کو دل یہاں سے بگا دینا چاہیے کیونکہ جو لوگوں کو اس نے کیا بیلا پسلا رکھا ہے جب مسلی پکڑتے تو کیج میں ڈالنا پڑتا ہے ایسی اس نے کیج ڈالا کے بجلی اور پانی کا آج جو اس نے دے رہا ہے پانچ پرسنڈ لوگ کو دل لکندر فائدہ ہو رہا ہے اور کومرشل پہ اتنا بڑھا جیاز نے پندرہ سولہ روپے یونٹ آ رہا ہے تیل تیلوں میں سے نکلتا ہے اور پانی کو جو دے رہا ہے وہ پانی جو پہلے ہمارے پر گنگا کا پانی آتا ساف سترہ پانی آج وہ ہمیں سمر شیول کا پانی ہمیں پھلا رہا ڈل لکندر پیٹ خراب ہو کے لوگوں کے اس سے زیادہ ڈاکٹر کے پیجے لیاتے لوگ بات سمجھ نہیں پاتے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ لوگ بات کیسے ہیں کہ سمجھ نہیں پا رہے اس کی بات کو سمر شیول کا پانی پی کے وہ ڈاکٹر کے پاس آ رہے اس سے زیادہ وہ ڈاکٹر کو پہلے دینا کام کر رہے ہوں آپ اپنے وارڈ واشیوں کو کیا پیغام دینا چاہیے میں دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہاں سے ہماری جو نکم دو یہاں پہ کھڑے ایک تو کانگریس کا کھڑا ہوا ہے ایک آمادھی پارٹی کا آمادھی پارٹی والے کو سب نے دیکھ لیا اور جو کانگریس کا یہاں سے کھڑا ہوا اس نے دوسرے کا ڈکٹ کاٹ اس کے پیٹ پہ لات مار کے اس سے ٹکٹ چینہ گیا جبکہ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں جس کو ٹکٹ ملے گا میں اس کو الیکشن آڑوں گا کانگریس کا آج اس نے پیسے کے دم پر دوسرے کا ٹکٹ چین لیا اور بابو بھائی کے ساتھ ساتھ یہاں کچھ اور لوگ بھی ہیں ان کا بابو بھائی کے بارے میں کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں جی بھائی اب کیا نام آپ کا بابو جیسا ہم نے تھا ہی سیریے میں چاہیے ہیں بہت دس بار ساتھ میں یہاں کام کر رہے ہیں کوئی پڑھ نہیں ہے بہت زمین سے جوڑے نیتا ہے میرے نام اسد ہے بھائی نیتا ہمیں چاہیے بابو بھائی جیسا جو یہاں پہ کام کر سکے یہاں پہ کام کرنے کے ایمار سے بابو بھائی گندر باقی اور جو اید بھی نہیں تھا کوئی کام نیتا تھا سکے پولنے بولنے کے نہیں تھا آپ کا میرا شمیلی نام ہے جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو بابو بھائی کے بارے بابو بھائی جیسا ہوں پہ روزت کو پچچے بابو بھائی 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 بہت کیا بابو بھائی بنائے اور پیپ کھا ہے یہ یہ بنائی محمد ناسری میرے جاتا ہوں کہ بابو پھائی ہی جیتے ہیں ہم بابو پھائی ہی جیتے ہیں ہم بابو پھائی ہی جیتے ہیں دو میڈے کے لیے آجا ہوں نا یاد ہمیں ایسا ہی نیتا چلی کے لیے جنگن سے چھوڑا ہو تم تو آجاونا تم چھوڑ ماروانٹکی جو ہے خدمت کرے اس طریقے سے بابو پھائی ہی چھوڑا ہی جیتے ہیں مقرد جو الیکشن چلنا ہے اس کبھی نگر کے اندر اس میں جو بھی مگوار کھڑے ہیں ان سب کے سامنے میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں کہ مجھے کوڑے سے کوئی مطلب نہیں مسئلے کوڑے والے بہت سارے لوگ ہیں اور گلیاں والے بھی جنتہ کی بہت سارے لوگ آواد نکالتے ہیں ہم دو مسئلے خاص طور پر بات کرتا ہوں ایک تو اردو زبان پر سلچلے جو اپنے اردو زبان پر مکمل طور پر جواب دے گا کہ میں اردو کے لیے کام کروں گا اور دوسرا ہمارے کبھی نگر میں آوارا کھڑتے اس قدر ہیں کہ شاید ہی کوئی بہاہر سے آتا ہو اگر بہاہر سے دس لوگ آ رہے ہیں تو یہ آج بھی کوئی ضرور کاٹتا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے سامنے اور لوگ شکایت بھی کر رہے ہیں یہ مسئلے کو کوئی توجہ کرے گا بابو بھائی نے یقین جہانی کرایا ہے اگر اسی یقین جہانی کو پورا اترتے ہیں تو ہم دمچنے ہی تو بڑکشن سارے ٹھیک میرے نام محمد اسلام ہے میں چاہتا ہوں کہ بابو بھائی جیتے ہیں یہاں سے انشاءاللہ جیتیں گے اور کامیابی ملے گی انشاءاللہ اگر نام بتاؤ بیل تو میرے نام چھوٹے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آکے بات کے بارے میں یہ کہنا چاہ جا ہوں بابو بھائی ہمارے جیتے ہیں ہم جاتے ہیں ہمارے بات سے جیتے ہیں ٹھیک وہ نام بتا ہے میرے نام دلشان ہے جی کیسا کیسا کون سلک چاہیئے آپ کو جو ہمارا ساتھ چل سا گئے کندے تے کندے میں چل سا گئے اور وہ ہمیں لگتا ہے کہ بابو بھائی کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بابو بھائی کی شکنے کے لئے ہیں ٹھیک جی پہلا تو نام بتائے آپ نا نہیں نہیں نام بتائے جو میں خلق ہوں بابو بھائی کے ساتھ تم لئے پس یہ کہے گا بار 234 سے کیسا کونسلر چاہتے ہیں آپ بابو بھائی جیسا کس کو بورد ہو گیا بابو بھائی کو ٹھیک تو اپنا نام بتائیں جی تو بابو بھائی کے اندر کیا خوبی نظر آئے آپ کو بابو بھائی سب کے کام اپنا کام چھوڑ کے سب کے کام کرتے ہیں پھر گئے